ہلو ساتھیوں میرا نام ہے دلویل سنگھ خالصہ اور آچی کلاس میں آپ سب کا کردہ ہوں سواگت ساتھیوں آچی کلاس میں کچھ ایمپارٹن ریلیشنز جو ہیں جو آپ کے کومنٹ سے جو آپ کی ایمیل رسیو ہوئے ہیں سر یہ جو ایمپارٹن ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی وستار سے بات کی جائے تو چلی اس کلاس میں وہی بات کریں گے ایک بہت ہی چھوٹی سی لیکن مورٹی سی کلاس ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم جو بات کریں گے جو آپ کے ایمپارٹن پوینٹ او ویو سے ایمپارٹن ہے اور ایمپارٹن کون سے آپ کے پاس نان اثر دن اکانٹ ایسٹین فائننس جاتے جے کے ایسر بھی ایف اے کے نام سے آپ اسے جانتے ہیں تو چلی صرف بینے کسی دیری کے سٹارٹ کر رہے ہیں ایمپارٹن ریلیشنز ایس فار ایس آری serr question اسے آپ View relation کہیں گے Aqui اسے آپ کے پاس کسیOSS ابحصے مانیں گے ابن نام پر رضونع گے ریلسٹ اگر آپ آئینہ کے صور آئینے کبھی ریلیشن ہیں اس ویانی آپ کیا دکھائی چاہی چاہی دیتا ہےльugen کے پاس کوئیشن ہے جالکہ لاؤ میرے دیتا ہےام کوئی ہے جو بات جائے کدیشن تو ایک هذا ہے ضرور پوینے ٹھرائے کہ ہم건 د Juan اس کے علاوہ ساتھ جو اور کچھ بھی ہوگا ہمیں اس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے 1 1 2 2 3 3 4 4 they must be present in the relation کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی set a ہے اس میں elements آپ کے پاس a b c d اگر آ رہے ہیں فارجمپل تو ہر ایک element جو آپ اس میں relate ہونا چاہیے پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں سمجھ گیا یہ بات تو آپ پڑھتے ہیں اب بائنری relation are defining set a کوئی بھی relation are کسی set a پر اسے کب کہیں گے اگر آپ کے پاس ہر ایک element کوئی بھی element a ہے بلانگ to set a ٹھیک ہے اگر ہر ایک each and every element of a that belongs to a we have a is related to a that is each and every element is related to itself ہر ایک element آپ اس میں relate ہونا چاہیے that is a , a جو آپ کے relation میں مل جانا چاہیے element ٹھیک اچھی بات ہے سر اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ relation جو ہے it is defining on a set is a reflex you کب ہوگی reflex you if and only if every element of a set is related to itself اگر ہر ایک element set کا آپس میں related ہوگا آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوگئے آپ کی reflection آپ کو دکھائی دے رہی ہے اچھی بات ہے سر اسی طرح سے آپ کے پاس a set ایک آپ کے پاس آ رہا ہے چلیئے سر یہاں بات کریں گے a آپ کے پاس ایک set آ رہا ہے اس میں elements آپ کے پاس a b c d آ رہی ہیں relation r اس طرح سے جانا چاہی ہے کیا آپ کے پاس ایک کاما اس میں مل رہا ہے بی کاما بی بھی مل رہا ہے سی کاما سی بھی مل رہا ہے دی کاما ڈی بھی مل رہا ہے تو یہ سارے کے سارے جو ریلیشن آ جائے گی جس میں each and every element is related to itself اس طرح کی relation کو آپ جو ہے ریلیٹیو جو آپ کے ریفلیکٹیو ریلیشن ہے وہ کہہ لاتے ہیں اگر کوئی ایک ایسا element آ جائے گا اس واری ریلیشن میں جو آپ اس میں ریلیٹ نہیں ہوگا جو خود کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوگا تو اس ریلیشن کو ریفلیکٹیو نہیں مانیں گے if there is a single element of the set that is not related to itself then r is not a reflection relation سمجھا گئی بات تو آگے بڑھیں گے اگزمپل سر اگزمپل سمجھئے آگے پاس اس ریلیشن کو کبھی کبھی سر اس فارم سے بھی اس طرح سے جو ہے ایک اس طرح سے لکھی کہا جائے گا تو یہ کس کو درسات ہے سریا کے پاس ریفلیکٹیو ریلیشن کو درسات ہے a کام a belongs to a یہ جو سمبل ہے یہ درسات ہے آپ کے پاس ایک ریفلیکٹیو ریلیشن کو چلیجی ایگزمپل سے آپ کلیر کریں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس a b c d e جو ہے آپ کے پاس ایک set آ رہا ہے اس میں یہ elements ہیں ریلیشنل اگر آپ define کر رہے ہیں اس میں elements کون کون سے a کام a a کام b b c کام c d کام d e کام e and c کام اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہ ہو ہمیں اس کے ساتھ لینا دینا بلکل بھی نہیں ہے لیکن ضرورت کیا ہے جو بھی elements آپ کے پاس a میں ہیں اگر یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ ماریں گے بھائی ہمارا جو سیٹ جو ہماری ریلیشن ہے یہ ریپلیکٹیو ریلیشن ہے یہ سر کنسپٹ اس کے آپ کو بات یاد نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیکھنا کہ ہے جو آپ کے پاس سوی سیٹ دیا جائے گا ہر ایک element آپ اس میں ریلیٹ آ رہا ہے ایس 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 ای ریلیشن تو ای بھی اس موسیقی لیٹس پس ری لیٹس کیمروبی تو یہ ا limitation diagnose گاہ ہو رہی تو اس طرح� اعتkov ریلیشن نکل Bells کہیں امید گناہ گئیں کہ آپ کو پکڑoundے میں آئی ہوگی relation on set is83度 م perpet family مطلب کہنا کہ ہر ایک الریلیمنٹ جوслихت bass آریان باقی ریلیشن ریلیٹ ہونس جاتی ہے اس میں confusion ہواستے ہیں اسے آپ identity relation کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سر identity چلیے سر ایک بار ہم آپ کو وہ بھی clear کر دیں ایک relation آ جاتی ہے سیکھیں ملتے جلتے ہو جاتی ہے اسے آپ identity relation کہہ جائیں identity relation کو آپ نے reflex relation کے ساتھ confused نہیں کہنا identity relation میں کیا ہے سر اے کوئی آپ کے پاس set دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی one چلیے اے بی سے ہی بات کرتے ہیں small a b c اور ڈی اس میں elements ہیں اگر آپ کے پاس identity relation کی بات کریں گے اگر آپ کے پاس relation r آ رہی ہے جس میں element صرف آپ کے پاس a کے ساتھ ہی related ہے b b کے ساتھ ہی related ہے c c کے ساتھ ہی related ہے d d کے ساتھ ہی related ہے اس کے علاوہ آپ کو اس relation میں اور کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ کہیں گے سر آپ کی جو relation ہے اسے آپ identity relation کیا کہہ رہے ہیں بات پکڑ میں آ رہی ہے بھائی لوگ سمجھئے بات کو اگر آپ کے پاس relation ایسی آ رہی ہے جس میں آپ کے پاس each and every element is related only with itself اور کوئی بھی relation اور کسی دوسری کے ساتھ والی relation کو آپ identity relation کہیں گے تو سیدھے سیدھے ہم کہہ سکتے ہیں ایک بات آپ کو موٹے طور پر کہ آپ کے پاس ہر ایک جو identity relation ہے بھائی وہ آپ کے پاس ریفلیکٹ ریلیشن آ رہی ہے ہاری ہے کہ نہیں آ رہی ہے کیوں ریفلیکٹ ریلیشن میں ہر ایک element آپ اسے میں relate ہونا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ریفلیکٹ ریلیشن جو ہے وہ آپ کے پاس identity relation آ جائے کیوں سر ریفلیکٹ ریلیشن میں ایک تو سارے ایڈنٹی گلیشن کے ایلیمنٹس آ جائیں گے اور کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں دیکھیں بہت کچھ ساری ایسے ہی پکڑنا ہے کیونکہ ان پر کوششن آپ کے ایگزامنے سے بنیں گے اور آپ کے کومنٹ جو آپ کے پڑکلی کچھ سٹوڈنٹس نے سر مسیج کر کے دیئے ہیں تو ان کو مزیر نظر رکھتے ہوئی یہ کلاس آپ کے ساتھ لگا رہے ہیں سر آپ کے پاس اے آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے جی اے میں آپ کے ایلیمنٹ کون کون سے ہیں اے بی سی چلی تین ریکھتے ہیں آسان کرنے کے لیے اب ریلیشن ہم آر دے رہے ہیں آپ کو اس میں آپ کے پاس اے کاما اے آرہا ہے ٹھیک اے اے کے ساتھ لیٹر ہے بی بی کے ساتھ لیٹر ہے سی سی کے ساتھ لیٹر اگر صرف اتنا ہی آ جائے گا صرف اتنی ہی ریلیشن ہوگی یہ بھئی اتنی ہی ریلیشن ہے تو اس ریلیشن کو آپ بولنے کے ساری آئیڈنٹی ریلیشن ہے مگر اگر آپ اس کے علاوہ اور کچھ آجائیں فار آمن پر اے صور اے کے ساتھ لیٹر ہے بی کے ساتھ بھی لیٹر ہے لیکن بی کی سی کے ساتھ بھی لیٹر ہے اس طرح کی پ scandale ہوگی ہے کہ ایک تو آپس میں اسسانوں کے ریلیشن ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہوتا ہے تو اس ممكن کو ریفلیکچیو ریلیشن کہیں گے کیا کہیں گے ریفلیکچیو ریُلیشن آپ دیکھیں امپارٹنک کوششنس پر بن سکتا ہے کہ کبھی کبھی دیا جاتا ہے آپ کے پاس اے جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کو اے بی سی دی چار ہی ایلمنٹ دے دی اس میں ہو سکتا ہے سر اے میں آپ کے پاس نمبر اف ایلمنٹس اے ن آ جائیں تو کتنے نمبر اف ریفلیکٹوی ریلیشنس بنیں گے اس کے لیے آپ فارمل ایاد رکھیں گے n is equal to 2 raised power n into n minus 1 یہ فارمل ایاد رکھ دیجئے گا n is equal to n is equal to 2 raised power n into n minus 1 ٹھیک ہے جی کتنے ریلیشنس بنیں گے جو ریفلیکٹوی ریلیشنس ہوں گے if a is a set which contains number of elements کتنے اثر میں n ہے تو آپ سے پسر جائے گا how many refractive relations should be there آپ بولیں گے سر n number of refractive relations present in this very element should be equal to 2 raised power n into n minus 1 یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا اس پر question بن سکتا ہے n کی value دیا جائے گا فارمل آپ سے پوچھا جائے گا sir a set ہے اچھی بات ہے sir a set دیا گیا ہے اس میں element sir a b اور c ہے ہمیں بتائیے sir اس کی کتنی ریفلیکٹوی ریلیشن بنیں گی آپ بولیں sir n کی value ہاں کتنی ہے سر 3 ہے مطلب آپ کو کیا چاہیے sir number of refractive relations is equal to 2 raised power n into n minus 1 تو آپ کیا لیں گے sir یہ آپ کے پاس n into n minus 1 کی value کیا جائے 3 into 3 minus 1 کتنی ہو گیا 3 into 2 3 into 2 2 raised power 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 آپ کے پاس آنسر آ جائے گا یہ چیز یاد ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ number of refractive relations on a set with n number of elements is given by n is equal to 2 raised power n into n minus 1 where n is a number of refractive relations and n is small n جو ہے واقعا number of elements ہیں سیٹ میں یہ بات یاد دیکھ دیجئے گا اگزامنس میں questions پر بننے کے اچھے chances ہیں دوسری relation سر بڑی اچھی relation ہے دوسری بھی اس کا نام کیا دے رہے ہیں ہم سر اسے آپ symmetric relation کے نام سے جانتے ہیں reflect relation کے بارے میں جاب بھی پڑھ رہی ہے example اگر آپ دوننا چاہیں گے reflection کی سر اس کی example کیا جائے گی sir is equal to for example each and every element is equal to itself ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو کبھی آنکھے پاس دیا جائے گا is equal to کیا یہ آنکھے پاس reflection ہے آپ بولنے کے سر آنکھ بند کر کے بلکل sir is equal to a reflection ہے کیوں because each and every element is equal to itself کبھی بولا جائے گا is greater than or equal to کیا یہ reflection ہے آپ بولنے کے سر بلکل یا تو ہر ایک element یا تو خود سے بڑا ہوتا ہے یا تو خود کے برابر ہے یہ چیز آپ بول سکتے ہیں each and every element is either greater or equal to itself کیا یہ آنکھے پاس reflection ہے sir یہ بھی reflection ہے is less than or equal to sir یہ reflection ہے بلکل sir یہ بھی reflection آجائی ٹھیک ہے اچھی بات ہے آگے بڑھیں گے اگلی جو relation آپ کے پاس آ رہی ہے اسے آپ symmetric relation کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی اچھی relation ہے sir symmetry relation کیا کہہ لاتی ہے symmetry relation کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دیفنیشن سے یہ آپ کو پہلے کلیر کرتے ہیں پھر کلیر کریں گے a binary relation are defined on a set a is set to be symmetric کسی کسی بھی set پر a پر relation r کو آپ symmetric کہیں گے اگر شرط کیا ہے for element a a b belongs to a اگر آپ کے پاس a b جو ہے a اور b دو elements ہیں for example جو اس set کو belong کر رہے ہیں اگر a b کے ساتھ related ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں that is a comma b اگر آپ کے relation r مل رہے ہیں یہ ضروری بن جاتا ہے کہ b بھی جو ہے a کے ساتھ related ہو سمجھئے بات کو سمجھئے کیا کہہ رہا ہے بھائی کہہ رہا ہے اگر آپ کے پاس a کوئی set آ رہا ہے for example اس میں elements آپ کے پاس a comma b آ رہے ہیں اچھی بات ہے sir relation r آ رہی ہے اس طرح سے کہ آپ کے پاس اس set میں a جو ہے وہ b کے ساتھ related ہے اور b جو ہے وہ a کے ساتھ related ہے تو یہ set جو ہے یہ جو ہے سے آپ symmetry relation کہیں گے لازمی بات ہے if a is related to b if a is related to b then it is necessary condition that b should also be related to a اگر ایسی condition فلفل ہو جاتی ہے کہ اگر a related ہے b کو تو اس صورت میں b بھی related ہے a کو تو اس relation کو آپ جو ہے symmetry relation کا نام دے دیتے ہیں اچھی بات ہے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ that relation defined on a set a is set to be symmetry relation if and only if condition کیا ہے ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ if a is related to b اگر a related to b ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ b should also be related to a for all elements of a کا ہاں بھی مطلب آپ کے پاس اگر اگر آپ کے پاس اس طرح سے ہم آپ کو بتا دیں سر آپ کے پاس اگر یہ دیا جائے a کوئی آپ کے پاس for example set دیا جائے اس میں elements آپ کے پاس a b c d ہارہیں اگard relation r آپ کے پاس اس طرح سے آ رہی ہے کی a جو ہے وہ بھی کے سارے related ہے ٹھیک ہے بھی ا کے ساتھ ترہی رہا ہے یہاں پر c اگر ڈیکے سارے لیٹر آ رہا ہے تو ڈی یہاں سی کے ساتھ بھی لیٹر آنا چاہیے اس طرح کی relation اگر آپ کے پاس ترہی، تو اس relation کو آپ کیا نام دیں گے اگر آپ کے بھی جو ہے سی کے سارے لیٹر ہے آگے سی بھی کے ساتھ آ رہا ہے اس طرح کے لیشن اگر آپ کے پاس دیکھنے کو ملے گی جہاں پر ہر ایک ایلیمٹ اگر اے بی کے ساتھ لیٹر ہے تو یہ لازمی بن جاتا ہے بی سی کے ساتھ لیٹر ہونا چاہیے تو یہ ریلیشن اگر آپ کے پاس بھنکیا جاتی ہے اس ریلیشن کو آپ جو ہے سیمیٹر ریلیشن کا نام دے دیتے ہیں ریلیشن آر انہیں سیٹ اے سیٹ تو بی سیمیٹر ریلیشن اگر آپ سے کوئی بولے بولے کیا اس ایکوال ٹو ایز ایکوال ٹو کیا آپ کے پاس سیمیٹر ریلیشن ہے آپ بولنے کے ساتھ بلکل ہے کیوں کیوں اگر آپ کے پاس اے بی کے برابر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی اے کے برابر ہے اچھی بات ہے بائیولوجی کے سیبلنگ بولیں گے فارجمپل سر اے جو ہے اے کھون کا رشتہ رکھتا ہے بی کے ساتھ تو کیا بی کھون کا رشتہ اے کے ساتھ رکھتا ہے سر بلکل رکھتا ہے تو بائیولوجی کے سیبلنگ کا کنسپٹ ہو گیا یا اس ایکوال ٹو کا ریلیشن ہو گیا دیز آر ریلیشن آر ایگزمپل آر سیمیٹر ریلیشن بات پکر میں آگئی سیمپل اگر آپ کے پاس ریلیشن اس طرح سے دی جائے گی جس میں اگر آپ کے پاس اے کاما بی کہیں پر دکھائی دے گا تو یہ لازمی ہو کہیں نہ کہیں پر آپ کے پاس بی کاما اے بھی آنا چاہیے اگر کہیں پر آپ کے پاس ڈی کاما سی دکھائی دے گا تو یہ لازمی ہو جائے گا کہ سی کاما ڈی بھی آپ کو یہاں پائی اس لیشن میں دکھائی دینا چاہیے تو یہ ریلیشن جو اس کیا جائے گی اس ریلیشن کو آپ نام دیں گے نان ادھر دین سمیٹرک ریلیشن اچھی بات ہے بات پکنے میں آگئی ہوگی تو یاد رکھ جی اب ریلیشن کے احصر کس طرح سے آپ نکالیں گے کتنے نمبر اف ریلیشن بنیں گے اگر آپ کے پاس ایک کوئی سیٹ دیا جائے گا اس میں نمبر اف ایلیمنٹس این دیے جائیں گے سمال این تو نمبر اف ریلیشن اس صورت میں کتنے بنیں ہوں گے جو آپ کے پاس سمیٹرک ہوں گی جو سمیٹرک ریلیشن ہوں گے وہ کس کے برابر آ جائیں گے نمبر اف سمیٹرک ریلیشن اف ایس ایڈ کنٹینن سمال ایم نمبر اف ایلیمنٹس وہ کس کے برابر ہوتا ہے این ایس اکل ٹو ریز پاور این این ٹو این پلس ون ڈوائیڈ بائی ٹو یہ یاد رکھ دیجئے گا جیسے پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا این این ٹو این مائنس ون یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے این ایس اکل ٹو ریز پاور این این ٹو این پلس ون ڈوائیڈ بائی ٹو ٹھیک ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دیکھیں مطلب کیا ہے کہنے کا سمپل بات یاد دیئے کوئی آپ کے پاس ایس اٹ آ رہا ہے اس میں نمبر اف ایلیمنٹس ہیں اے بی سی سو 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 سر ٹوٹل اس میں این نمبر ایلیمنٹس ہیں ہم پاور این این ٹو این پلس ون ڈوائیڈ بائی ٹو اب ہم کہہ رہے ہیں صحیحه ای بھی سیڈی صرف چار ہی ایلیمنٹس میں مطلب چار ایلیمنٹس ہیں تو کتنے ٹو ریز پاور این ٹو ور دیدیں گے ٹو ریز پاور فور ان ٹو پلس ون ڈوائیڈ بائی ٹو ڈو ایڈو ٹو ڈو ٹو ریز پاو ٹو ٹو ریز پاور ٹن اس کا آنسر آ جائے گا یہ چیزیں آپ کی اگزامنیشیں بن سکتے ہیں کنسپٹ یاد اگر دیجئے گا چلیے بھائی لوگ آگے پڑھیں گے اگلا جو آپ کے پاس ریلیشن آ رہی ہے اگزامنیشن پوائنٹ ایو سے اسے آپ ٹرانزیسٹری ریلیشن کہتے ہیں ٹرانزیسٹری ریلیشن کیا ہے سر اچھی بات ہے ٹرانزیسٹری ریلیشن آپ اس طرح سے مانیے سر اگر آپ کے پاس اے بی کے ساتھ ریلیٹر ہے بی سی کے ساتھ ریلیٹر ہے ریلیشن کو آپ ٹرانزیٹری ریلیشن کہتے ہیں سمپل بات یاد دیگا بائنیری ریلیشن آر اے بی سی اگر اے بی سی تین ایلیمنٹس ہیں اے میں بلانک کر رہے ہیں اے بی اگر اے ریلیٹر ٹو بی ہے بی سی کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے دن یہ لازمی بن جا گیا کہ اے جو ہے ریلیٹر ہے کس کے ساتھ سی کو اے بی کے ساتھ ریلیٹر ہے بی سی کے ساتھ ریلیٹر ہے اس طرح کی ریلیشن کو آپ ٹرانزیٹری ریلیشن دیگا سمپل بی سی اگر اے بی سی اے کاما بی اگر آپ کو دائم شے مل رہا ہے بی کاما سی دائم شے مل رہا ہے تو یہ لازمی ہے کہ اے کاما سی ذاستیلیشن آپ کو مل جا گیا اس طرح کی ریلیشن جو ہے وہ ٹرانزیٹری ریلیشن کہلاتی ہے اچھی بات ہے یہ ایک امپارٹن pandتار کنسرپس ہیں جیسے فارزم پر سر دو منٹ کے لیے ہم بولیں گے کیا آپ کے پاس ایک لیشن ہم بولیں is subset مطلب اگر اے subset ہے بی کا بی subset ہے سی کا تو آٹومیٹکلی یہ بات ظاہر ہو جائے گی اے subset ہے سی کا کیوں اے subset کا مطلب سر سیٹس آپ نے پڑھے ہیں ہمارے ساتھ اے کے سارے المنٹ بی میں موجود ہیں بی کے سارے المنٹ سی کے موجود ہیں اس کا مطلب اے کے سارے المنٹ کس میں موجود ہیں سر سی میں موجود ہیں تو اس طرح کے جو relation آجائے گی کیا ایسے آپ transit relation کہیں گے سر بلکل ہم transit relation کہیں گے اب کہہ رہے ہیں سر جیسے اسی کنسپٹ کو پڑھیں گے جو بائیولوجی کے سیبلنگ کا کنسپٹ پڑھا تھا آپ نے کہ اے جو ہے سر بائیولوجی کے لی مطلب خون کا رشتہ رکھتا ہے بی کے ساتھ بی جو ہے خون کا رشتہ رکھتا ہے سی کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں کہ اے جو ہے وہ سی کے ساتھ خون کا رشتہ رکھتا ہے سیبلنگ کا کنسپٹ رکھتا ہے آپ کے بائیولوجی کے سیبلنگ کا کنسپٹ آپ کے پاس آجائے وہ بھی transit relation ہے تو یہ تین important relation ہیں جن پر کوششن آپ کے پاس بن سکتے ہیں examination point of view سے اب ایک اور کنسپٹ آجاتا ہے جسے آپ کبھی کبھی equal and relation کا نام دیتے ہیں equal and relation کیا ہے ایسی relation جو آپ کے پاس کوئی بھی relation آر اگر آپ کے پاس آجائے سر جو آپ کے پاس reflective بھی ہو جو آپ کے پاس transit بھی ہو جو آپ کے پاس symmetric بھی ہو تینوں تینوں relation اگر آرہی ہے if it is reflective if it is transitive if it is symmetric then that very relation is known as equal and relation is congruent to جو triangle کی بات کریں گے وہ آپ کے پاس example آجاتی ہے کس کی اسی کی تو موٹے موٹے طور پر آپ نے جو ہیں examination point of view سے یار رکھ لینے کیونکہ ان پر کوششن بن سکتا ہے ایک بار ہم آپ کو پھر سے دور آرہے ہیں within one minute ایک منٹ میں آپ کے پاس کنسپٹ روائز ریفلیکٹو ریلیشن ریفلیکٹو ریلیشن سے پہلے آپ پہ پڑھتے ہیں identity relation identity relation میں کیا پڑھتے ہیں صرف آپ each and every element is related to only itself a a کے ساتھ ریلیٹر ہے b b کے ساتھ ریلیٹر ہے c c کے ساتھ ریلیٹر ہے بات ختم اس کو آپ identity relation کہیں گے ریفلیکٹو ریلیشن کیا ہے سر ہر ایک element آپ اس میں ریلیٹر ہونا چاہیے اس کے علاوہ باقی کچھ ہو نہیں اس کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے یہ آپ کے پاس ہو گئی ریفلیکٹو ریلیشن دوسری ریلیشن کیا آپ نے ریلیشن ریلیشن کتنے بنیں گے ایک کنٹین نمبر ایلیمیٹس n تو نمبر ریلیشن کتنے بنیں گے جو آپ کے پاس ریفلیکٹو ہوں گے n دوسری جو آپ نے ریلیشن اسے آپ سمیٹر ریلیشن کہیں سمیٹر ریلیشن کیا ہے سمیٹر ریلیشن میں ابھی ابھی ہم نے آپ بولا اگر آپ کے پاس بی کے لازمی بن جائے بی جو ہے ایک سار ریلیشن ہوگا اچھی بات ہے تیسری ریلیشن آپ نے پڑھ اسے آپ ٹرانزیٹو ریلیشن کا نام دے رہے ہیں اگر اے بی کے سار لیٹر ہے بی سی کے سار لیٹر ہے تو یہ لازمی ہے کہ سی جو ہے ایک سار لیٹر ہونا چاہیے تو ایسے ریلیشن جو ہیں آپ یاد رکھیں گے اگزامنیشن پوائنٹ پوائنٹ بنتا ہے آپ کیا انصر ضرور آنے چاہیے چلی امید کریں گے آج چی کلاس میں آپ نے کوئی سی کیا تو امید رکھتے ہیں کہ آپ دوسروں نے لائک کر دیا ہی ہوگا جن دوسروں نے نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے سرسنگ ختم ہونے سے پہلے آپ دو جو ہیں لائک کر جائیں چلی سر ملتے ایک اگلی ویڈیو میں تل دین دو ٹیک یور بیس کیا تھانک یو تھانک ساللوٹ پر واشنگ